اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہمارے آئیں گے بسکٹ وہ سیمپل اور آسان سی ریسپی ہے ایک ہم سادہ بسکٹ بنائیں گے اور دوسرے ہم زیرے والے بسکٹ بنائیں گے بسکٹ بنانے کے لئے ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہوگی میتا ایک کپ دودھ دو کھانے کے چمچ انڈا ایک درد انڈے کو اچھی طرح پھینٹ لیں گے پی سی ویچینی چار کھانے کے چمچ سپیز زیرہ ایک چائے کا چمچ بیکنگ پورڈر ایک چائے کا چمچ نمک ایک چھٹکی گی چار کھانے کے چمچ کوئی پی برطن نے لیں گے اور اس میں میں ڈال دوں گی پی سی ویچینی گی بیکنگ پورڈر اور ہینڈ بیٹر کے ساتھ اس کو اچھی طرح میسک کر لیتے ہیں پانس سے سات منٹ کے لئے آپ نے ہو برچی طرح اس کو میسک کرنا ہے یہاں تک کہ یہ بلکل ایک کریم کی شکل میں آ جائے گا مکس ہے بلکل کریم کی طرح بان چکا ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا انڈا اگر آپ چاہیں تو آپ پورا انڈا بھی ڈال سکتے ہیں ایک دفعہ پھر سے اس کو اچھی طرح میسک کر لیں گے تین سے چاہوہ منٹ اچھی طرح میسک کرنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے میدہ میدہ ڈال کے آپ چاہیں تو ہاتھ کے ساتھ اسے میسک کر لیں اب ہم اسے ہاتھ کے ساتھ اچھی طرح گون دیں گے کیونکہ میں نے اس میں آدھا انڈا ڈالا تھا تو اس میں میں دو کھانے کے چمچ دودھ ڈالوں کی آپ نے اگر اس میں پورا انڈا ڈالنا ہے تو اس کے ساتھ اچھی طرح میسک کرنے کے بعد اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ ایک کھانے کا چمچ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں بسکیٹ کے آٹک کو گون دنے کے بعد میں دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے اب ایک حصے میں ہم ڈالیں گے سفیز زیرہ آدھا چائے کا چمچ اور نمک ایک چھٹکی ڈال کی اچھی طرح اس کو گون دیں گے ایک طفع پھر سے تاکہ نمک پوری طرح مکس ہو جائے آپ چاہے تو بسکیٹ کو بیلن کے ساتھ بیل کے تو کٹر کے ساتھ کاٹ لیں میں دو طرح سے بسکیٹ بناوں گی ایک ہاتھ سے اور اس کے لئے میں اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر رہی ہوں الکاس ہے اس کو پریس کریں ہاتھ کے ساتھ اور اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا تھوڑے موٹے سائز کا اس کو رکھنا ہے اور یہ ایک بسکیٹ ہمارا تیار ہو گیا آپ چاہے تو آپ کسی بھی کٹر کے ساتھ کٹ لیں آپ چاہے تو ہاتھ بو کے ساتھ بسکیٹ بنا لیں اب ہم اس کو ایک زیرے والے بسکیٹ جو ہیں وہ بیلن کے ساتھ میں بیل کے بناوں گی میں نے اسے بیلن سے بیل لیا اور میرے پاس اس وقت کوئی بھی کٹر نہیں ہے تو میں نے یہ فیڈر کا کیپ لے لیا ہے اگر آپ چاہیں تو کسی بھی چھوٹی سی ڈبی کا ڈکن لے لیں اور اس کے ساتھ بسکیٹ کو کٹ کر لیں اور کٹ کرنے کے بعد بیکنگ ٹرے میں رکھیں کوئی بھی بڑے سائز کا پتیلہ لے لیں اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے نیچے نمک اور اس کے اوپر رکھ دیں گے کوئی سب سٹینڈ اگر آپ کے پاس سٹینڈ نہیں ہے تو آپ کوئی بھی سٹیل کا برطن کچھ بھی رکھ دیں نیچے فلیم کو آن کر دیں گے دس منٹ خوب اچھی طرح تاکہ پتیلہ گرم ہو جائے جیسے ہی وہ گرم ہو جائے گا تو اس میں میں بسکیٹ رکھنے کے بعد اس کے اوپر ڈکن رکھ دوں گی اور چولے کو درمیانی آج پہ کر دیں گے 20 منٹ کے بعد پتیلے کا ڈکن ہٹائیں گے اور دیکھیں گے کہ بسکیٹ ہمارے تیار ہوئے ہیں کہ نہیں بسکیٹ ہمارے بہت اچھی طرح بیک ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ گولڈن کلر ان کے اوپر بھی آ چکا ہے اور بسکیٹ کے نیچے بھی بسکیٹ کو پتیلے سے نکالنے کے بعد کچھ دیر کے لیے رکھ دیں گے تاکہ وہ ڈھنڈے ہو جائیں اسی طرح باقی کے بسکیٹ بھی بیک کر لیں بہت اچھے اور زبردست سے بسکیٹ تیار ہو چکے ہیں اس کے ساتھ میں آپ سے جاتا چاہوں گے اللہ حافظ